اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبد و یاکا نستعین در سرات المستقیم سرات اللذین آنامتا علیہم غیر المغدوب علیہم ولا الضامنین بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلامین ذالک الكتاب لا ریب فی خدل المتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبالآخرت هم یقنون اولائکا علا هدن من ربهم و اولائکا هم المفلحون آمند باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الارض وان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به اللہ فيغفر لمن يشاق ويعذب من يشاق واللہ على كل شيء قدیر آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه برسله لا نفرک بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف اللہ نفسا الا بصعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تحاقزنا ان نسینا او اخطعنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل اللہ ما لا تاکتلنا به واعف عنا واعفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین صدق اللہ علی العظیم آمین بسم اللہ اللہ ورحمنا اللہ ورحمنا تیرے قرآن عظیم جی تلاوت فرمائی تلقین بے الفاظ اپنے سونے حبیب العبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ جلیلہ دین اپنی بارگاہ دے اندر پیش کرنے ہیں تیری بارگاہ دے اندر پیش کرنے ہیں قبول و منظور و مقبول فرما علالو العالمین اس تلقین دا سواب حاضل میتے حق دے اندر قبول و منظور و مقبول فرما آنے والی انساریاں منزلہ آسان فرما اس قبر گیوارہ جندت بڑا لکی رہنگ صلی اللہ علیہ وسلم دے جیدارِ اتر نصیب فرما کے اس قبر مبارک کا تاہد نظر روشن فرما دے یا اللہ تو ساڑا رب میں ساڑا مالک و خالق و غفور الرحیم تو بھی کریمے تیرے حبیب بھی کریمن دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے علالو العالمین اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے علالو العالمین دنیا میں بتقاضہ بشریعت اگر غلطی ہوئی ہے کوتائی ہوئی ہے علالو العالمین آج کی اس دعا کے صدقے میں اس جرگے کی دعا کے صدقے میں اس قرآن عظیم کی تلاوت کے صدقے میں ان تلقین کے الفاظ کے صدقے میں یا اللہ ان کو معافی اطا فرما کے جوہرِ رحمت میں جگہ اطا فرما یا علالو العالمین اس دن کی کوئی سایاں نہ ہوگا عرشِ عظیم کے سائے تلے ہم سب کو جگہ نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور سے حوضِ کوسر کا پانی پینہ نصیب فرما اور ربِ سلم امتی دے تحت کل سرات و گزن دی توفیق اطا فرما ان دے لوحکین سبر جمیل اطا فرما اہل و آیال تے اپنی کرم اور فضل دا نظور فرما علالو العالمین سالح رشدانہ تے اپنی رحمتہ اور برکتہ دا نظور فرما حاضرین مجلس بالخصوص اپنی رحمتہ اور برکتہ دا نظور فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہونے دے ناتے علالو العالمین سائنس امتی ہونے دا حیاء کرنے دی توفیق اطا فرما کم از کم پانچ وقت باجمات نماز ادا کرنے دی توفیق اطا فرما اللہ مغفر ہو ورخم ہو و لا توعذب ہو وادخل ہو فی الجنت مال نبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین رب جال لی مقیمت صلات و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربن اخفر لی و لیوالدی و للمومنین یوم یکوم الحساب یا اللہ قرب و جوار دنے جتنی قبورن اہلِ قبور شاید رحمت کرم اور فضل فرما دے آزینِ مجلسِ خیش و اقربات جتنے چل ساران جوارِ رحمت دنے جگہ آتا فرما دے آج دیس لمحے تک حضور علیہ السلام دن جتنی امتی و سال فرما گئن ساران جنت و فردوس اندر آلہ و عرفہ مقام آمین و صلی اللہ تعالیٰ محمد و علیہ و صحابہ اجمائین ماشاءاللہ بہت پیاری گل یاد کرائی آج شیخ عبدالقادر الجیلانی اللہ سنی والحسینی بغدادی و گیلانی گیر و شیف تا مائے مبارک اور آج غالباً گیر و شریف بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لی نسبت تنال انہت اپنا بالخصوص اپنی رحمت اور برکتہ ضرور فرما سرطاج والعولیان آپ تصدقے تمام ولایت تقسیم ہوئیے علاوہ و علیہ و علیہ و علیہ و سدقے ازواجہی و ضروریاتی اجمائی عدو صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوشخبری ہیں اس امتہ دے کے آپ گئے آپ نے فرمایا کہ لا تجتمی امتی اللہ دلالہ میرے صحابہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی اکٹھے ہو کر گمراہ نہیں ہو اور دوسری خوشخبری میں تمہیں یہ دیتا ہوں کہ علماء امتی کام بی آئے بنی اسرائیل میرے امت کے جو اولیاء اللہ اولیاء صالحین ہوں گے وہ بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح اللہ تبارک و تعالی اس نظام کو اس ولایت کے اس اسلحے میں تادم حشر قائم اور دائم فرمائے آمین